نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین علی نبی بعدین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ نام حبیبِ خدا اللہ اللہ نام حبیبِ خدا کتنا شیری اور کس قدر جانفیزا پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا اے جنت کے تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں اے جنت کے تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں مگر اے جنت میرے دل کا تواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی درودوں کے نغمیں سنا کر تو دیکھو تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاتھ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَّجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَّجید میرے نہائی تھی واجب الْإِحْدَرَام تشریف فرما حضراتِ علمائی کرام دیگر عزیز بدرگو دوستو بھائیو آج پہلی مرتبہ پرادرِ مقرم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عبدالقیوم صاحب اِن حضرات کی پرخلوص دعوت پہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا تھوڑی دیر تاجدارِ ختمِ نبوت کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربی الاول ہے دن رات سفر بیانات ہمارے گلے تو تھکے ماشاءاللہ آپ تو حشاش پشاش بیٹھیں سب کہہ دونا آمین حضرات نے مجھے حکم دیا عقیدہِ ختمِ نبوت پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور میں نے اپنے خطبہ میں زخیرہِ احادیث میں سے صرف ایک حدیثِ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں میں اپنی بات اور عنوان کا آغاز کرنے چلا ہوں انشاءاللہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا ہی تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ ہوں گی کہو انشاءاللہ اور مجھے بار بار مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے حضرات چاہتے ہیں کہ ربی الاول ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت شان سیرت آپ زوق بنائیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو نبی کی شان اور ختمِ نبوت سناؤں گا کہو انشاءاللہ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا ایک میرے نبی کی ذات ہے ایک میرے نبی کی بات ہے میرے نبی کی ذات بھی عالی میرے نبی کی بات بھی عالی میرے نبی کی ذات بھی بے مثال میرے نبی کی بات بھی بے مثال جو نبی کی ذات بھی مانے نبی کی بات بھی مانے وہ مومن ہے اور جو ذات مانے بات نہ مانے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج جو نبی کی بات مانے نبی کی ذات نہ مانے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج الحمدللہ ہم سننی ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں نبی کی بات بھی مانتے ہیں نبی کی ذات بھی مانتے ہیں نبی کی بات بھی مانتے ہیں اب میں بار بار آپ سے کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں یہ اچھا نہیں لگتا انشاءاللہ میرے محبوب کے چاہنے والے جلد مجھ سے جڑ جائیں گے ایک نبی کی ذات ہے پہلے ذات پہ کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں میرے نبی کی ذات میرے نبی کی بات ہمارا نظریہ ہے میرے نبی کی ذات بے مثال ہے کہتا مولی صاحب دلیل کیا ہے میں نے کہا ہمارا نظریہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا اللہ نے نبی کو خاندان دیا تو بے مثال دیا قبیلہ دیا تو بے مثال دیا نام دیا تو بے مثال دیا کام دیا تو بے مثال دیا خاندان دیا تو بے مثال دیا بچے بیوی دی تو بے مثال دیئے اللہ نے والدین دیئے تو بے مثال دیئے کلمہ نماز روزہ حج زکاة جہاد دیا تو بے مثال دیا علم عمل حلم اخلاق کردار دیا تو بے مثال دیا صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت امامت حکمت بصیرت چررت دی ہے تو بے مثال دی ہے اللہ نے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا ظلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں سینہ دیا تو بے مثال دیا مدینہ دیا تو بے مثال دیا صحابہ دیئے تو بے مثال دیئے اسی طرح اللہ نے میرے نبی کو ذات بھی دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے اللہ نے میرے نبی کو ذات دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے کہتا مولی صاحب بتانا اللہ کے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے میں نے کہا سن میں تو طالبی لمحو آت تجھے میں لے کے چلتا ہوں بڑوں کے دروازے پہ تاکہ پتا چلے میرے اور آپ کے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو وجود عطا کیا ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہے کہتا مولی صاحب کسی خطیب عدیب شائر کے پاس لے کے جائے گا میں نے کہا خطیب کے پاس لے کے جاؤں گا شائر کے پاس لے کے جاؤں گا وہ تو یوں کہے گا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میں نے کہا شائر کے پاس جائے گا وہ تو یوں کہے گا نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھہرے میں نے کہا اگر میں تجھے شعراء کے پاس لے کے جاؤں گا شعراء تو یوں کہیں گے نا یا صاحب الجمالی وَيَا سَيِّدَ الْبَشْ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ مُبِّرَ الْقَمْ لَا يُمْئِنُسَّنَا قَمَا کَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَذْرَقْتُوئِ قِصَّةِ مُقْتَصَر میں نے کہا اگر شعراء کے پاس چلے گا وہ تو یوں کہیں گے بَلَغَلْ أَوْلَا بِقَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُوْ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَآلِهِ اگر شعراء کے پاس جائے گا وہ تو یوں کہیں گے اس صورت نو میں جانا کھا آنکھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھا تے ربطی شانا کھا جے شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنہ غستاغ حقیقتے جا لگیا اگر شعراء کے پاس جائے گا وہ تو یوں کہیں گے کائناتِ حُسن پھیلی تو لا محدود تھی سمتی تو اکترہ نام بن کے رہ گئی حسینہ جمیلان دا محمود دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصفر نے تصویر انجدیہ کھچی محمد بنا رب قلم توڑ دیتی میں نے کہا نبی کی ذات کیا ہے توجہ کیجئے گا نبی کی ذات میں نے کہا اگر شعراء کے پاس جائے گا شعراء تو یوں ہی بتائیں گے نہ کہ نبی کی ذات کیا ہے کیا تھا مولی صاحب جلدی کر وقت تھوڑا عنوان لمبا ہے کھول نبی کی ذات کو نبی کی ذات کیا ہے میں نے کہا چل اس طالب علم کو پھر کہنے دے میرے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے نبی کی ذات کا شان کیا ہے سن پھر میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حضورِ انور ہے دو جہاں کے پیغمبر ہیں محبوبِ ربِ انور ہے جو شاقیہ محشر ساقیہ قوشر خلقِ عظیم رحمد اللی العالمین ہے جو کائنات میں برتر ہیں محبوبِ ربِ اکبر ہیں خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں ہمارا نظریہ ہے دیوبند والوں کا جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تعدہ ہوتا ہے کہہ تو سوحان اللہ اچھا ایک گل ہو رہے بچے نہیں کہنے گے کیوں بچے بچے نہیں جنت دیگال ہوئے پھر سبحان اللہ تے جہنم دیگال ہوئے پھر سبحان اللہ بچوں کے بولنے کا بچوں کو وہ بلائے جسے شور چاہیے لیکن جو بڑے بیٹھے جو یہ عقیدہ رکھتے کہ جب نبی کا شان دوڑے سن کے ماہ یہ سن کے جناب زوج تازہ ہوں دے میں انہ دیگال نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کا شان سن کے جن کا زوج تازہ ہوتا ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا میں اپنے نبی کے ذات کا تعارف کروا رہا تھا لمبی چھوڑی بات نہیں ایک ذات پیغمبر ہے ایک بات پیغمبر ہے کہتے جی عقیدہ سمجھ نہیں آتا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے میں نے کہا سننا ذرا مجھے پہلے ذات سمجھانے دے پھر میں بات پہ بات کروں گا تو نبی کی ختم نبوت سمجھ آئے گی خیر اگر تم اس سے پوچھے گا کہ نبی کی ذات کا مقام کیا ہے میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حسین ہے دلنشین ہے مہجبین ہے بہترین ہے بلیقین ہے جو صحبہ جمال ہے صحبہ کمال ہے رحمت سے مالہ مال ہے فضل ذل جلال ہے جناب آمینہ کا لال ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے میرا نبی بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے میرا نبی نظر اٹھا دے آسلان کو بلندیاں ملتی ہیں نظر جھکا دے زمین کو وسطے ملتی ہیں یہ میرے نبی کا کمال ہے چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالہ ملتا ہے ظلم بکھیر دے رات کو اندھیرہ ملتا ہے بھراک پہ سوار ہو تو میراج ہوتا ہے شدیق کے کندے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے میرے نبی کو پسینہ آجائے گلشن مہگنے لگتے ہیں یہ میرے نبی کا مقام ہے میرا نبی مسکرہ دے تو جنت کو بہارے مل جاتی ہیں میرے بھائیو توجہ کیجئے گا میرے نبی کی ذات میں نے کہا میرے نبی کی ذات آلہ ہے میرے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا یہ میرے نبی کا مقام ہے جب تک کائنات میں نہیں آئی ہر طرف خضا ہی خضا ہے میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا اللہ نے خضا کو بہار میں بدل دیا یہ میرے نبی کا مقام ہے اممہ کے شکم میں آتے ہیں اممہ رات کو باہر نکلتی ہیں آسمان کے ستاروں سے آباد آتی ہیں آخری نبی کی اممہ تجھے سلام ہو یہ میرے نبی کا مقام ہے اممہ کے شکم میں آتے ہیں اممہ پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں یہ میرے نبی کا مقام ہے اگر اممہ کے شکم میں آتے ہیں اممہ پانی لینے کے لیے کوئے پہ جائیں دول کھینچنا نہیں پڑتا پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے بیمار بکری پہ ہاتھ پیر دیں اللہ دودھ کی نہریں چاری کر دیتے ہیں بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں اللہ تیز ربطار بنا دیتے ہیں یہ میرے نبی کا مقام ہے ابو جحل کے مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کریں وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ میرے نبی کا مقام ہے قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے بد تحضیب آئے امام بنتے ہیں نا نا یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ قدموں میں کال رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی کی ذات بے مثال ہے میرے نبی کی ذات کیا ہے پھر بچے بولتے ہیں بڑھ رہی بولتے ہیں پھر مجھے کیا نہ پڑتا ہے میرے نبی کی ذات کیا ہے میرے نبی کی ذات کا تارک اگر میں کرواتا جاؤں کرواتا جاؤں رات بیٹ جائے بات نہ بیٹے چل میں بنیادی بات کہنے لگاؤں توجہ رکھنا میرے نبی کی ذات کا کائنات میں کوئی مقابلہ کر سکتا میں کسی کو نہیں چھیڑتا کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنی بات اپنے بڑوں کی بات ضرور کرتا ہوں سننا ذرا ایمان تازہ ہوگا کہا دیکھو جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم اسے قبر کی لاحد میں اتارتے ہیں تو کیا پڑتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرہ اسی مٹی سے اللہ نے تجھے اٹھا ہے اسی مٹی میں لٹا رہے ہیں قربان جاؤں اکاورین علماء دیوبند کے کہا دیکھو عام انسان بنتا ہے دنیا کی مٹی سے نبی بنتا ہے جنت کی مٹی سے امام الانبیاء بنے ہیں جنت الفردوس کی مٹی سے جن کو سمجھایا وہ تو کہہ دو سبحان اللہ دنیا کی مٹی جنت الفردوس کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت کی مٹی جنت الفردوس کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرے نبی کی ذات میرے نبی کے وجود کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ایک الجن اور بھی دور کرتا چلا جاؤ عقیدہ بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا نظریہ بھی تو سمجھ آنا چاہیے میں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو بشر مانتے ہیں انسان مانتے ہیں لیکن خدا راہ ہم ویسے نہیں مانتے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہمارے جیسے میں نے کہا ہمارے جیسے نہیں امام آزم ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کروڑ و رحمتیں فرمائے امام صاحب فرماتے ہیں محمد باشارن لئیسکل باشاری الیاقوت حجارن لئیسکل حجاری کیا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے غارے ہرہ غارے سور غارے تو ہیں غاروں جیسی نہیں ہے آب زمزم پانی تو ہے پانیوں جیسا نہیں ہے برات سواری تو ہے سواریوں جیسی نہیں ہے اور پہاڑ تو ہے پہاڑوں جیسا نہیں ہے جبریل پرشتہ تو ہے پرشتوں جیسا نہیں ہے اور دنیا والوں ہمارے نبی بشر تو ہیں کیوں سب سے عالی مخلوق بشر ہے اگر اس سے نیچے نبی کو لاؤ گے تو نبی کی توہین ہے سب سے عالی مخلوق بشر ہے بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں کیا مطلب اگر تو اور میں تھوکے تو پیماریاں پیدا ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کے لعاب سے شفائیں نکلتی ہیں تو کہیں تھوکے دیکھنا لوگاں کھڑا بھی کرونا پھلنے اے تو نکل میرے نبی کا لعاب صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اٹھا کے ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے ہیں کہو سبحان اللہ میرے نبی کی ذات چلو میں ایک بات اور کہتا ہوں ذات پہ اگر آپ بیدار بیٹھیں بیدار ہو کے بچے نہیں بڑے کہہ دیں سبحان اللہ میرے نبی کا وجود میرے نبی کی ذات اللہ اکبر حضرتِ آمینہ ہیں جب پتا چلانا کہ جنابِ عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تفصیل ہے لمبی بات ہے آپ علامہ سے سنتے میں صرف اشارتا نبی کی ذات پہ نبی کی وجود پہ بات کرنے جا رہا ہوں توجہ رکھنا جب پتا چلانا تو آپ پریشان مجھے چھوڑو یہ معاشرہ بیوہ کے ساتھ جو کرتا ہے اسے چھوڑو میرے اسے یتیم کا کیا بنے گا یہ معاشرہ یتیم کو برراشنے کرتا میں نے کہا ماں یہ تو بتائیے آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے شکم مبارک میں بیٹا ہے بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے کیوں غیب کے علم کون جانتا ہے بیٹا بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا فرمایا میرے شکم میں بیٹا ہے آپ تو کیسے علم جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے ہر مہینے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی مجھے زیارت خوف میں ہوتی ہے اور وہ نبی مجھے بتاتے ہیں آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی امہ بننے والی ہے سبحان اللہ میں نے کہا اگلی بات سنیے گا فرمایا یہ پہلی بات نہیں ہے میں یوں باہر نکلتی ہونا درختوں کے قریب سے گزروں درختوں کے پتے بھی سلام کرتے ہیں پہاڑوں کے پتھر بھی سلام کرتے ہیں آسمان کے ستاروں سے یوں محسوس ہوتا ہے سلام کی آوازیں آتی ہیں پتھروں پہ قدم رکھتی ہو نرم ہو جاتے ہیں سیرت کی کتابوں میں علماء نے واقعہ لکھا ہے حضرت آمینہ کو ایک دن میرے محبوب کی دادی فرماتی ہے آمینہ میری ایک بات تو سننا میرے نبی کی ذات تو سمجھنا پھر میں نبی کی بات سمجھاؤں گا میرے بھائیوں توجہ رکھنا آمینہ تُس سے ایک بات کرنا چاہتی ہو یہ اطراض صرف میرا نہیں جناب عبد المطلب کا بھی ہے پوری برادری کا بھی ہے اممہ فرماتی میں نے کہا اممہ ایسا میں نے کون سا کام کر دیا ایسی کون سی بات کہہ دی کہ سب کا اطراض ہے آمینہ ہمارے ہاں رواج ہے بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی اللہ اکبر اور تُو خوشبو استعمال کرتی ہے اور تیرا خامند عبداللہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے رب کو پیارا ہو گیا تیرا خامند ایسا تھا کہ ان کی عقل کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کی شکل کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسا تیرا خامند تھا اور تُو خوشبو استعمال کرتی ہے لوگ اتانہ مارتے ہیں اممہ نے کہا اممہ جان مجھے تو اس دکان کا بھی نہیں پتا جہاں سے خوشبو ملتی ہے اور جس نے مجھے لاکے دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا میں خوشبو استعمال کیسے کروں گی آمینہ پھر جس راستے سے گزرتی ہے وہ راستے بھی مہد جاتے ہیں جس برطن پہ ہاتھ رکھے کھانا کھائے پانی پیئے وہ راستے بھی مہد جاتے ہیں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دے جس بستر کو ہاتھ لگا دے وہ بھی مہد جاتے ہیں نہیں یقین آتا یوں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کیا آپ کے ناک مبارک کے قریب آمینہ خوشبو تو تیرے ہاتھوں سے بھی آتی ہے حضرتِ آمینہ فرماتی ہے اممہ اس خوشبو کی بات کرتی ہے ہاں اس خوشبو کی بات کرتی ہو فرمایا یہ خوشبو میری نہیں ہے یہ کس کی خوشبو ہے کہا اممہ جب سے آپ کا پوتا میرے شکم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبووں کو مہکا دیا ہے میرے بھائیو توجہ کیجئے گا میں نبی کی ذات پہ بات کرتا جاؤ تو بات دور نکل جائے گی آئیے میں بات کو سمیٹھتا ہوں میں نے کہا چھوڑ خطیب عدیب شاعر مپسر محدث سب کو چھوڑ دے ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق کون ہے بولو بھائی کون ہے چلو یار چلے آئے تو بولو کون ہے اللہ اکبر اللہ نے ساری کائنات کو وجود دیا اور اللہ نے ہی مصطفیٰ کو وجود دیا کہو بے شک اللہ سے پوچھ لیتے ہیں میرے اللہ آپ نے اپنے نبی کی ذات کو کیسا بنا ہے کہتا مولی صاحب خیرتے ہیں میں نے کہا کی ہویا کہ اندر اللہ نے کمیں پوچھیں گا میں نے کہا میں نے علماء سے پوچھا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے نا تو قرآن کھول یہ جو قرآن پڑھنا ہے نا یہ اپنے رب سے باتیں کرنا ہے کہتا اچھا میں نے کہا آہ اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ جس جیسا بنانے والا کوئی نہیں اور جو اس نے بنایا ہے اس جیسا بننے والا بھی میں نے قرآن کریم کو کھولا میں نے کہا قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا ہے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ میں نے کہا قرآن بتا میرے نبی کا مقام کیا ہے کہتا ہے میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا کام کیا ہے میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے قرآن بتانا میرے نبی کی میراج کیا ہے قرآن بتانا میرے نبی کی حجرت کیا ہے قرآن بتانا میرے نبی کا شہرہ کیا ہے قرآن بتانا میرے نبی کا شہرہ کیا ہے قرآن بتانا میرے نبی کا سینہ کیا ہے میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں میرے نبی کا بولنا کیا ہے وما یندکو عنی الحوا میرے نبی کی زبان کیا ہے لا تحرک بھی لسانہ کا لکا جل بھی میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی لباس کیا ہے قرآن کیتا وَتِيَابَ قَفَ طَحِر میرے نبی کی کملی کیا ہے کہتا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّل يَا أَيُّهَا الْمُدَّصِّر میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے قرآن کیتا وَالْعَصَر میں نے کہا بتانا میرے نبی کا شہر کیا ہے لا اقسم بحاظ البلد میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ میرے نبی کی بنات کیا ہے یا ایوہا نبی جو کل لی ازواجِك وَبَنَا تِك میرے نبی کے صحابہ کیا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُو عَنْم میرے نبی کا مقام کیا ہے وَرَفْوَعْنَا لَقَ سِكْرَكْ تو پھر مجھے کہنے دینا کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا عدب ہے دوحہ سے آیا ہے تیری صیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے وَالْفَجْرَ کا مطلب تیرے چہرے کی دلاوت وَالْلَیْلْ وَمَالَا تیری ذُلْقُوں کا لقب ہے نعرہِ تَكْبِیر ہاتھوں کو بھلک نعرہِ تَكْبِیر تاجدارِ خَتْمِ نَبُوت تاجدارِ خَتْمِ نَبُوت جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو سن رہے ہو سو رہے ہو ماشاءاللہ جو سن رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی کی ذات بے مثال ہے میرے نبی کی ذات کیا ہے چلو اگر آپ کی توجہ ہو علماء بیٹھیں اہلِ علم بیٹھیں میں نے کہا تو ذات کی بات کرتا ہے ہم دیوبند والے ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں کہتا کیا مطلب میں نے کہا تو ذات کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اس ذات کی جس مٹی کے ساتھ نسبت ہو جائے ہم اس پہ بھی قربان ہو جاتے ہیں تھوڑا سا خطابت سے پیر پیچھے ہٹا کے ذرا روحانیت کی طرف آئیے اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہتا جی کیا مطلب میں نے کہا چل پھر سن تجھے مطلب سمجھاؤں مولا چلے عمرے پہ آپ کے شہر کے کوئی بزرگ چلے عمرے پہ بندہ کہتا ہے یار ان بزرگوں کے ساتھ چلتے ہیں کیوں کہتا ہے ان کے ساتھ جائیں گے تو کیفیات بھی اور ہوں گی روحانیات بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا شہر کے کوئی نیک آدمی نیک آلم تیار ہوئے تو ان کے ساتھ کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں میں نے کہا سننا ایک کافلہ چلا حج کے لیے اس کافلے میں کون ہے اس کافلے میں ایک ہستی وہ ہے جسے دنیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہتی ہے توجہ کیجئے کون گنگوہی درسگا سجی ہے طالب علم پڑھ رہے ہیں ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت رومال لائے ہوں اور مدینہ سے لائے ہیں مجھے اور آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جو مدینہ سے پیار کرتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں حضرت نے جب سنانا مدینہ سے لائے ہوں کیفیات بدل گئی ہونٹوں پہ رکھا آنکھوں پہ رکھا سر پہ رکھا سینے سے لگایا رونا شروع کر دیا مدینہ یاد آنا شروع ہوا وہ روہزے پہ درود و سلام پڑھنا وہ میرے نبی کی مسجد کی بہاریں جب طبیعت زیادہ بگڑی شگردوں نے اشارہ کیا اب بولنا چاہیے ایک بولتا ہے کہتا استاد جی کیا ہوا یہ تھوڑا مدینہ میں بنا ہے یہ تو انگلنڈ میں بنا ہے میڈن انگلنڈ ہے انگلنڈ میں بنا اور آپ اسے چوم چوم کے بے قرار ہو رہے ہیں حضرت نے اپنے آپ کو سنبھالا کہا بیٹا تجھے کس نے کہا میں رومال چومتا ہوں استاد جی پوری درسگاہ نے دیکھا آپ رومال چومتے ہیں فرمایا تمہیں غلط فہمی ہے میں رومال نہیں چومتا اس پہ لگنے والی مدینہ کی ہوا چومتا ہوں میں نے کہا خطابت سے ایک قدم پیچھے آئیے روحانیت کا سفر کرتے ہیں اللہ کرے ایمان تازہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا بندہ اس حج کے قافلے میں شامل ہے ایک آدمی اور بھی ہے جسے حضرت مولانا یاکوب نالوت بھی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ حضرت یاکوب نالوت بھی اس حج کے قافلے میں شامل ہے کون یاکوب نالوت بھی اٹھارہ سو اسی ہے مرز قادیانی دجال نے اپنی وقباسات کا آغاز کیا ہے اٹھارہ سو چوراسی ہے سب سے پہلے علماء لدھانہ نے اس کے خلاف افر کا فتوہ دیا ہے اللہ اکبر یہ فتوہ آیا حضرت نالوت بھی کے پاس حضرت یاکوب نالوت بھی کے پاس اس پہ دس خط کر دیجئے حضرت نالوت بھی کرنے لگے میں نے کہا مولنا سوچ لینا انگریز پیچھے کھڑا ہے پوری طاقت میں ہے اس پہ دس خط کرنا اپنی موت کے پروانے پہ دس خط کرنا ہے میں قربانا جاؤ حضرت یاکوب نالوت بھی فرماتے ہیں میں دس خط کروں گا میں نے کہا حضرت کیوں کہا اکی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ و گلم تیرے ہیں فرمایا یہ تو ایک جان ہے اللہ ننوطوی کو سو جانے بھی دیے تو مصطفیٰ پہ قربان کی جات رکھتی ہے جس کافلے میں ایسے لوگ ہوں وہ کافلہ حج کے لیے جائے مجھے بتاؤ اس کی روحانیت کیا ہوگی سبحان اللہ یہ کافلہ گیا اس نے حج کیا حج کر کے یہ مدینے کی طرف لوٹے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہے ہیں کہو تو یہیں سے انوان بدل لیتے ہیں انشاءاللہ اگر سمجھا رہی ہے بچے نہیں بڑے کہہ دیں سبحان اللہ یہ کافلہ چلا مدینہ کی طرف چلتے چلتے منزل وہ آئی کہ جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں کیا نظر آتے ہیں شام قریب تھی مشورہ ہونے لگا رات یہاں ٹھہرتے ہیں صبح و روزے پہ چلے جائیں گے ایک عاشق تڑپا اس نے کہا اب برداشت نہیں ہوتا اب رات گزرے گی تو نبی کے روزے پہ گزرے گی یہ عاشق کون ہے میں نے کہا یہ عاشق وہ ہے کہ جس نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکاکوں سجایا گیا میں نے کہا یہ کیسا عاشق ہے اگر آپ کی توجہ ہونا آپ نے یہ شعر سنا بھی ہوگا آپ نے یہ شعر پڑا بھی ہوگا میں نے کہا سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے یہ مدینہ کا عاشق کیسا ہے یہ میرے نبی کا دیوانہ کیسا ہے آپ نے یہ شعر سنا بھی ہوگا آپ نے یہ شعر پڑا بھی ہوگا لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں اترے میں یہ نہیں کہتا میں گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کر دوں گا لیکن میں گھوٹا لگانے لگا ہوں اس نظریہ کے ساتھ کہ ہمارا نظریہ ہے جب دبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے ہاں ہاں تاریخِ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ دین تھا نہ رات تھی نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی نہ سورج تھا نہ کرنے تھی نہ ستارے تھے نہ جکمگاہر تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ سردی تھی نہ گرمی تھی نہ خدا تھی نہ بہار تھی نہ جنت تھی نہ جہنم تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ بلبل تھی نہ چہک تھی نہ سبزہ تھا نہ لہک تھی نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ حجر تھے نہ شجر تھے نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی نہ پریشتے اور ملائکہ تھے غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا اول ما خلق اللہ من روحی اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارزِ وجود میں آگئی اور سارا جہاں جگ مگانے لگا اسی کو حضرتِ نانوت بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقصِ روحِ محمد بنایا گیا پھر اسی نقص سے مانگ کر روشنی پس میں کونوں مقاقوں سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسنِ مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیرِ محدود بھی ظہران انیوں میں اٹھایا گیا حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بس آئی گئی جس کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا ایسا عاشق ایسا عاشق انہوں نے کہا اب نہیں اب رات گزرے گی تو نبی کے قدموں میں گزرے گی کہہ دو سبحان اللہ مجبور ہو گیا کافلہ چل پڑا جب چلانا چند قدم اٹھائے تو حضرت نے اپنا جوتا اتار لیا حضرت نے کیا کر لیا اپنا جوتا اتار لیا نکیلے پتھر جب پاؤں میں لگے بہت زخمی ہوا ایک مرید آگے بڑھا اس نے کہا حضرت یہ جوتا قبول کیجئے کیا کیجئے توجہ ہے آپ حضرت کی یہ جوتا قبول کیجئے حضرت نے فرمایا جوتا تو میرے سامان میں بھی ہے حضرت پہنتے کیوں نہیں یہ بات سنانے کے لئے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے سننا ذرا حضرت پہنتے کیوں نہیں کہا تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا مدینہ ہے حضرت مدینہ ہے تو پھر کیا ہوا کہا یہاں جگہ جگہ میرے نبی کے قدم لگیں وہ کہنے والا کہنے لگا صدیاں گزر گئیں راستے بدل گئے حالات بدل گئے نشان کہاں رہے حضرت نانوت بھی فرماتے نشان مٹے ہیں لیکن میرے نبی کی نسبت تو مٹی نہیں فرمایا یہ مدینہ ہے یہاں میرے نبی کے قدم لگے میرے بھائیو توجہ رکھنا مدینہ کیا ہے میں نے کہا سن پھر میں تجھے بتاؤ مدینہ کیا ہے مدینہ نور ہی نور ہے مدینہ سرور ہی سرور ہے مدینہ قرار ہی قرار ہے مدینہ بہار ہی بہار ہے مدینہ انوار ہی انوار ہے اللہ کی قسم مدینہ پیار ہی پیار ہے مدینہ کیا ہے رحمت ہے مدینے میں برکت ہے مدینے میں عظمت ہے مدینے میں فرحد ہے مدینے میں شان ہے مدینے میں مقام ہے مدینے میں مرتبہ ہے مدینے میں ناشان ہے مدینے میں مدینے میں کیا ہے میں نے کہا سن ہے سلطان مدینے میں فیضان مدینے میں خیرام فیضان مدینے میں وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں مدینے میں کیا ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے فرمایا مدینہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آپ کا ذوق ہو آپ کا شوق ہو میں اس پہ ایک بات اور سنا کہ پھر بات کو سمیٹنے لگا ملکہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت یہ نبی کا شہر ہے مدینہ ہے اب آپ مجھے بتاؤ جو بندہ اس حالت میں پون زخمی ہو دل نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہو اور نبی کے روزے پہ جا رہا ہو ہمارا عقیدہ ہے مدینہ سارے کا سارا مہکتہ ہے کہو بے شک اور پھر میرے نبی کی مسجد سبحان اللہ اور جب بندہ سلام کرنے کے لیے بابو سلام سے اندر داخل ہوتا ہے ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے کہو بے شک نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی 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 ہے کیا ہمارے محبوب اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہے حیات ہے یہاں سے درود پڑے فرشتے پہنچا دیتے ہیں وہاں جا کے پڑے حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اب آپ دیکھئے اب آپ دیکھئے حضرت نانوتوی اس حالت میں پاؤں زخمی ہیں وقت تھوڑا بگرنا میں اس میں مثال دیتا حضرت چلے جب نبی کے روزے پہ گیا میرے اور آپ جیسا گنے گار جائے اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں آنکھیں بے پڑتی ہیں آج کل یہ موبائل واری بیماری اللہ معاف فرمائے لوگ بیت اللہ پہ کھڑے ہوتے ہیں مسئلہ بڑھیں ابھی سیلفی بان جائے روزہ رسول اللہ کے بندوں یہاں کرنے کیا آئے ہو اور کر کیا رہے ہو اللہ اکبر خیر سننا ذرا حضرت نبی کے روزے پہ پہنچے اس درد کے ساتھ اس تڑپ کے ساتھ آپ نے وہاں پہ درود و سلام شروع کیا کیفیات بدلنا شروع ہوئی ہیں چہرے پہ روشنی چہرے پہ جگ مگاہت کیوں چہرے کا تعلق دل کے ساتھ ہے جب حالات بدلے چہرہ چمکنا شروع ہوا ایک آدمی قریب کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے جب یہ کیفیات دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا اس نے وہیں پہ پوچھ لیا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے حضرت وہیں پہ کہنے لگے میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے نشا رنگ لایا پھیلانے سے پہلے چلو وقت تھوڑا ہے میرے نبی کی ذات بے مثال ہے سب کہہ دو میرے نبی کی ذات کیا ہے میرے نبی کی بات کی طرف آئیے میں نے خطبے میں صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے عقیدہ ختم نبوت سمجھانے چلا ہوں توجہ رکھنا میرے نبی کی بات وہ اور ہوں گے جو کہتے ہمیں صرف قرآن چاہیے ہمیں نبی کی حدیث نہیں چاہیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں ہم نبی کی حدیث بھی مانتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں نبی کی سنت بھی مانتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں ہم فقہ بھی مانتے ہیں میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا میرے نبی کی بات پر یقین کیسا ہونا چاہیے سنیے ہمیں رات کے اندھیرے پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا اپنے نبی کی بات پہ یقین ہے کہو بے شک کیسا یقین ہونا چاہیے میرے محبوب کو اللہ نے چار بیٹے دیئے کتنے بیٹے دیئے اور چار بیٹیاں دیئے تین بیٹے اور چار بیٹیاں یہ حضرت ختیجہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ ام المومینین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے سننا ذرا میرے نبی پہ یقین کیسا ہونا چاہیے اللہ نے بیٹے دیئے اللہ کا حکم اللہ نے واپس بھی لے لئے اللہ کے نبی جب بھی گھر جاتے حضرت ماریہ چونکہ والدہ تھی نا اپنے بچے کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتی ایمان والوں سننا کہتے جی نوجوان شہزاد نہیں چھوڑتا قادیانیوں سے تعلق نہیں چھوڑتا میں نے کہا دس منٹ مجھے دے ضرور چھوڑے گا مجھے بات سمجھانے دے اللہ اکبر حضرت ماریہ روتی اپنے بیٹے کو یاد کر کے ایک دن میرے محبوب کی رحمت کا دریا جوش میں تھا میرے محبوب نے فرمایا ماریہ اگر تو چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آسمان کے پردے ہٹا دیتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ہمارا ابراہیم جنت میں کھیل رہا ہے اور جنت کی ہوریں اس کی پرورس کر رہی ہیں فرمایا اللہ کے نبی بس اتنا ہی کافی ہے آگے سے ماریہ روے گی نہیں جب حضرت ماریہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کو یہ بات بتائی نہ تو عورت نے کہنے لگی ماریہ کہ جس نے زمین پہ رہت کیا ہے آپ توجہ میری طرف رکھیے گا انشاءاللہ آواز آئے گی اللہ اکبر ماریہ تجھے چاہیے تھا تو دعا کرواتی تاکہ تو کائنات کی پہلی عورت ہوتی جس نے زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی جنت کا دیدار کیا ہے حضرت ماریہ کا جواب سننا کہا ایک سوچ تمہاری ہے ایک سوچ میری ہے ایک تصور تمہارا ہے ایک تصور میرا ہے اگر میں اللہ کے نبی سے کہہ دیتی اللہ کے نبی دعا کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی آنکھ پہ یقین ہے نبی کی زبان پہ یقین نہیں جب میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا علمایہ جب نبی نے کہہ دیا تو اب دیکھنے کی ضرورت باقی چلو اس سے بھی ایک مثال اور دیتا ہوں ایران فتح ہوا مال غنیمت کے ڈھیر لگ گیا ہے جناب فاروق عاظم آئے رضی اللہ تعالیٰ نے سونے تھے ایک چکر دو چکر تین چکر جلال چائے فرمایا مال پورا کرو مال شاہبہ ڈر گئے فاروق عاظم مال لانے والے ہم ہیں نعوذ باللہ آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں فرمایا میں تم پہ شک نہیں کر رہا مجھے اپنے نبی کی زبان پہ پورا یقین ہے مجھے اپنے نبی کی زبان پہ پورا ابھی بات آگے بڑھتی ایک آدمی آگیا ہے اس نے کہا حضرت یہ رکا لیجی اسے پڑھئے حضرت نے وہ رکا پڑا تو سپاہ سالار نے لکھا اس نے کہا حضرت مال غنیمت ہم نے سارا بھیج دیا لیکن وہ جو کیسر و کسرہ کے کنگن تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے ہم نے اس کے ساتھ نہیں بھیجے کہیں گم نہ ہو جائے وہ ہم نے علیہ دا اس آدمی کو دے کے بھیج دیں جس کے پاس رکا ہے فرمایا کنگن علیہ کنگن علیہ اعلان کیا حضرت سوراکہ بن مالک ہے اس مجمع میں رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے آدمی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے سوراکہ کہا جاتا ہے فرمایا پھر آگے آ آگے اگرچہ شریعت محمدیہ میں مرد کے لیے سونا پہنا حرام ہے لیکن ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں پہن کے اتار دے تاکہ دنیا کو پتا چلے ہجرت کی شب میرے محبوب نے جو جملہ کہا تھا سوراکہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسرو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مصطفیٰ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے ایسا یقین ہونا چاہیے تو اس کملی والے نے فرمایا اوہ دنیا والو اللہ اکبر میرے بعد تیس دجال کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے لیکن سن لو انا خاتم النبی جینا لا نبی یا بعدی میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں وہ قرب قیامت آئیں گے نبی بن کے نہیں میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے ایمان والو جب میرے محبوب نے کہہ دیا لا نبی یا بعدی نہیں مانتے ہم کسی کے اخلاق کو نہیں مانتے ہم کسی کے علم کو نہیں مانتے ہم کسی کی تحقیق کو تم ہمیں جو کہو کہتے رہو جب میرے محبوب نے کہہ دیا لا نبی یا بعدی لا نبی یا بعدی تو سنو میرے نبی کے بات اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب بیمان چھوٹا لانتی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا کیوں نہیں بولتے تم بڑے ہو تم چودری ہو تم میاں صاحب ہو تم مولی صاحب ہو تم ملک صاحب ہو میں نے کہا یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقے سے ہے کس کے صدقے سے ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے کوئی غیر عالم نہیں ہے ہم سب نبی کی ختم نبوت کے مجاہد ہیں اب بچے بالکل نہیں بولیں گے اب بڑے میرے ساتھ بولیں گے میرے بھائیوں جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب بیمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا میرے بھائیوں اسی طرح بولتے رہیے گا خدا کی قسم اس بولنے پہ اگر عجر نہ ملا تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا سنیے گا جب میرے محبوب نے فرما دیا لا نبی یا بعدی پھر اس پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اس پہ یقین کیسا ہونا چاہیے میرے محبوب نے بھیجا اللہ اکبر حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب جانا ذرا مسیلمہ قذاب کی طرف جا اہل علم علماء بیٹھے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اب ذرا سننا لا نبی یا بعدی کے بعد نبی کی بات پہ یقین کیسا ہونا چاہیے انداز کیسے ہونے چاہیے اللہ اکبر مسیلمہ کا دربار سجا ہوا تلواریں تیر سپاہی سب کچھ ہے اپنے تخت پہ بیٹھا حضرت حبیب سامنے کڑے ہیں حضرت حبیب کو کہنے لگا اوئے اپنے نبی کو کیا مانتا ہے میں قربان جاؤں حضرت حبیب کے حضرت حبیب کہنے لگے سن امام الانبیاء بھی مانتا ہوں خاتم النبیین بھی مانتا ہوں امام الانبیاء بھی مانتا ہوں خاتم النبیین بھی مانتا ہوں اس نے کہا اچھا میں نو نبی مانتا ہے مجھے نبی مانتا ہے کیا جواب ہونا چاہیے تھا بولو یار کیا جواب ہونا چاہیے تھا اللہ اکبر بچے نہیں بولیں گے آپ خموش ہو جو پتر اللہ اکبر کیا جواب ہونا چاہیے تھا یہ جواب ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا دیوانوں کے جواب ایسے نہیں ہوتے دیوانے کا جواب سننا حضرت حبیب کہنے لگے مسیلمہ تو نے کیا کہا ہے میں نے سنا انہیں کہا بھی ہو سکتا ہے بھی نہ سنیا ہوئے انہیں دوبارہ پھر کیا ہے کہتا ہے حبیب مجھے نبی مانتا ہے آپ نے پھر فرمائے آپ نے فرمائے تو کیا کہتا ہے میں نے سنا ہی نہیں وہ سمجھ گیا وہیں پہ کھڑے ہیں پہلی بات سنتی ہے اب انہیں جلال ایک کان کار دے جلال نے کان کار دیا پھر کہنے لگا مسیلمہ مجھے نبی مانتا ہے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تو کہتا کیا ہے جلال دوسرا کان کار دے آنکھیں نکال دے ناک کار دے ہاتھ کار دے اللہ اکبر یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے میں نے کہا ان کے ٹکڑوں سے آواد آتی ہوگی تاج و تخت ختم نبو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت حبیب مجھے اور آپ کو سبق دیکھ کر گئے اوہ پائی جیڑی گال حضور دی ختم نبوت دے خلاف ہو پہ اوہ سانو سن دی ہاں یہ نظریہ بناونا حضرت شاہ صاحبان تشریف لائیں ماشاءاللہ توجہ ہے آپ حضرت کی جن کا ذوق تازہ ہونا کہہ دو سبحان اللہ ویکھو بھی میرے اللہ ویکھو بھی گل میرے سنانی ہوں میرے اللہ ویکھو حضرت آگے ہیں اب میری طرف دیکھو میرے بھائیو توجہ رکھنا میں بات سنا رہا تھا میں ایک دو نظریہ دینے جاؤں گا ایک دو صورتیں پیس کروں گا کہ جب نبی نے کہہ دیا لا نبی یا باعدی تے جیڑی گال حضور دی ختم نبوت دے خلاف ہو پہ اوہ سانو سن دی آگے چلیے میرے اور آپ کے امام آگے میں نے چار مثالیں دینی ہے لا نبی یا باعدی پہ ایک سنا دی تین باقی ہیں توجہ کیجئے گا میں نے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آگے حضرت فرماتے لا نبی یا باعدی کے بعد اگر کوئی بدبخت جھوٹی نبوت کا دعوی کرتا ہے اگر کوئی اس جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے اس کی نبوت کی فرمایا یہ نبوت کی دلیل مانگنے والا یہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیوں کہا اسے حیاء نہیں آتی جب نبی نے کہہ دیا لا نبی یا باعدی تو اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں ہے میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے دجال کذاب بے ایمان جھوٹا تو ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہو سکتا تیسری مثال سنیے گا لا نبی یا باعدی کے بعد ذوق کیسا ہونا چاہیے شوق کیسا ہونا چاہیے ہاں بہاول پر ہے ایک عورت اس کا خامن مرتد ہو گیا میں قربان جاؤں اس بہن کی عظمت کو سلام کرو عورتوں کو فکر ہوتی ہے ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا لیکن اسے پتا تھا جسے مصطفیٰ کے نسبت مل گئی اس کا سب کچھ بن جائے گا وہ گئی بہاول پر نواب کے پاس اس نے کہا نواب صاحب میرا خامن قادیانی ہو گیا مرتد ہو گیا تے قادیانیاں تے مسلمانہ دا کوئی جوڑ کوئی جوڑ کوئی دوستی کوئی رشتہ داری اچھا اس نے مقدمہ دے دیا عدالت کو عدالت انگریز کی ہے شور اٹھا قادیانیت نے پورا سور لگایا کہ نعوذ باللہ ہم جیتیں گے ہم کیا کریں گے میں کہا مو بیخت مسوردی دار ہم جیتیں گے وہ مصطفیٰ کے غلاموں سے کوئی جیت سکتا اے جڑے آپ پرنو چھتر پیندے نا کدھی کدھی آپ پر غلام آپ پر غلام بندے نہیں ہیں اللہ اکبر نراض نہ ہونا حقیقت یہ ہے ہم دعوے کچھ نارے کچھ عمل کچھ پھر اللہ کہتے ہیں اچھا دھوکہ دیتے ہو پھر ہمیں رگڑا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا وگرنا اگر ہم غلام بن جائیں جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے میرے بھائیو توجہ کیجئے گا بات پھیلی کو دار العلوم دیوبند بھی پہنچی ہے میں کسی مسلک کی ختم نبوت پہ خدمات کو پراموش نہیں کرتا لیکن الحمدللہ یہ عزاز ہے علماء دیوبند کو کہ اللہ نے ختم نبوت کی تحریکی قیادت کروائی تو میرے اکابرین سے کروائی ہے میرے بھائیو توجہ رکھنا دار العلوم دیوبند میں ایک بڑا آدمی ہے ایک ضائف آدمی ہے گرمی کا موسم شدت اختیار کر چکا ہے بیمار بھی ہے چار پائی پہ بھی ہے لیکن جب اسے پتا چلا نہ کہ بہاول پر میں حالات یہ ہیں مریدوں کو جمع کیا شگردوں کو جمع کیا کہا میں بہاول پر جاؤں گا مشورہ نہیں کیا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے کوئی کہیں گے جی بڑے ہیں کوئی کہیں گے جی بیمار ہیں فرمایا میں جاؤں گا وہ میری اور آپ کی طرح کے مرید اور شگرد نہیں تھے جو استادوں کو مشورہ دے جو اپنے پیروں کو مشورہ دے وہ ماننے والے تھے سبھی نے گرد نے جھکا دی اب سفر کا آغاز ہوا ہے دیکھنا عقیدہ ختم نبوت کا جو سپاہی بن جائے رب اسے کیسے نوازتا ہے چلتے چلتے ٹرین کا سفر تھا بہاول پر پہنچنا ہے ملتان اسٹیشن پہ آئے یہاں سے ٹرین تبدیل کرنی ہے آپ نے باہر دیکھا ایک گلی جو ہے وہ پلیٹ پارم پہ کھڑا اسے آواز دی ہے اتفاق سے وہ سکھ تھا اس نے یوں نظر اٹھائی نہ حضرت کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو وہیں پہ نگاہ ٹھہر جاتی ہے حضرت کو دیکھنے لگا حضرت فرماتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے مزدوری کرنی ہے تو جلدی کر وہ کہتا ہے مزدوری کو کروں گا کتابیں اٹھاتا سامان اٹھاتا لیکن نظر حضرت کے چہرے پہ رکھتا ہے جب کام پورا ہو گیا حضرت نے پیسے نکالے یہ تیری مزدوری ہے کہتا مزدوری دینی ہے تو جس نبی کا تو غلام ہے مجھے بھی اس کا غلام بنا دے یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت نے کلمہ پڑھا دیا فرمایا ملتان چلے جانا خیر المدارس فلاں بذرک جو ہیں وہ تیری تربیت کر دیں گے ٹرین چل پڑی باقی سکھ جو تھے نا کلی وہ جمع ہو کے آئے کہنے لگے وہ تینوں کی ہویا تیرے تیمالوی نے جادو کی تا ہے کہنے لگا اللہ کہے جیڑا میرتے ہویا تو آڑیتے بھی ہو جائے جیڑا جادو میرتے ہویا تو آڑیتے بھی نہ تقریر نہ نات نہ تلاوت نہ ذکر کچھ بھی نہیں کہ تو کلمہ پڑھ لیا وہ کہتا تو انہیں ان کا چہرہ نہیں دیکھا اگر ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا فرد اتنا حسین ہے تو وہ نبی کتنا حسین ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیدا ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا لا نبی یا بعدی کے بعد پھر نظریہ کیسا ہونا چاہئے مقدمے کی سماک شروع ہو گئی یہ بڑا آدمی بیمار آدمی جسے دنیا حضرت مولانا انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے چار چار گھنٹے کھڑے ہو کے دلائل دیتے ہیں پوری توجہ کیجئے گا ایمان تازہ ہوگا ایک دن حضرت جو آئینا جلال میں سامنے جلال الدین شمس یہ مرزائیوں کا مبلغ اور وکیل تھا اسے کہنے لگے جلال الدین چھوڑ دے دلائل میرا چیلنج قبول کر اس نے کہا جی چیلنج کیا ہے کتابیں بند کر دے آنکھیں بند کر میں تجھے اسی وقت جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں اس نے چیلنج قبول نہ کیا جب چیلنج قبول نہ کیا عدالت کا وقت ختم ہو گیا حضرت اس گھر میں ٹھہرے تھے اس گھر میں تشریف لے گئے مالک مقام جو ہے خدمت کرتے کرتے حضرت کے کنموں پہ گرا رو کے کہتا ہے شاہ جی آج جلال میں آکے بہت بڑا جملہ کہ دیا اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا بنتا شاہ جی کہنے لگے پھر کیا بنتا آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا مرزا قادیانی جہنم میں جلتا دکھا دینا یہ میرے رب کا کام تھا کہا اس لیے اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا فرمایا اس وقت ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا میں ہار جاتا تو خدا کی خدای ہار جاتی میں ہار جاتا تو کائنات ہار جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر خیر وقت ختم ہوا حضرت واپس دال فرم دیو بند آگئے جب واپس آئے نا پھر مریدوں کو جمع کیا شگردوں کو جمع کیا پتر تسی نرازتے بڑے ہونا کہ میں چلا گیا مجھے پتہ ہے میں تم میں سے جس کو بھی بھیجتا تم شخص دیکھتا لیکن تجھے پتہ میں کیوں گیا حضرت کیوں گیا اگر حضور پوچھ لیتے انور شاہ میری ختم نبوت کا مسئلہ تھا اور تو ابھی زندہ تھا چاہے بیمار تھا تو تو کیوں نہ گیا میں کیا جواب دے میں جیسا کیسا بھی تھا میں چل پڑا میں نے کہا زندگی وفا کرے تو ٹھیک ہے اور اگر جہاں موت آ جائے وہیں پہ دفن کر دینا حضرت نے عجیب وسیعت فرمائی فرمایا اگر میری زندگی میں فیصلہ آ جائے فیصلہ محفوظ ہو گیا اگر میری زندگی میں فیصلہ آئے تو میں سن لوں گا میرے مرنے کے بعد آئے تو میری قبر پہ کھڑے ہو کہ سنانا با شاہ جی آپ کے انداز کے کیا کہنے انیس سو تیتیس حضرت کی وفاہت ہے انیس سو پینٹیس میں جب فیصلہ آیا مولا محمد صادق مرہوم رحمت اللہ علیہ یہاں پہاولپور سے چلے حضرت کی قبر پہ پہنچے ہیں اور فیصلہ سنایا میں نے کہا فیصلہ کیا ہوگا فیصلہ یہی تھا شاہ جی شاہ جی سن لیجیے نبی کے دشمن ہار گئے نبی کے دشمن نبی کے دشمن ہار گئے اور نبی کے چاہنے والے جیت گئے ہیں کتنی مثالیں ہو گئیں تھک گئے ہو میرا خواہ بہت تھک گئے ہو کتنی مثالیں ہو گئیں چوتھی مثال سنو اور میں بات ختم کروں لا نبی یا باہدی لا نبی یا باہدی انیس سو تریپن ہے تحریک ختم نبوت ہے ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اعلان تھا کہ کرفی ہو ہے باہر کوئی نہ آئے گولی مار دیں گے دلی دروازہ لاہور ہے انہیں کہا یار اے بھی کوئی زندگی ہے بھی گوڑی دے ڈارتو نبی دا نانا لئیے گوڑی دے ڈارتو نبی دا نا نا لئیے تھکے ہوئے سوچ نڑے مجمینا ساڑا گزارا اکھا ہوندہ ہے کہہ جو سبحان اللہ جوڑے بندے سوچ پیجن نہ ہونا اے ہوئے نا جی عقیدہ چھیڑ لو مسئلہ چھیڑ لو فضائل چھیڑ لو تُسی ستے ویراؤ تُسی لگے رہنے جو تو تُسی چاندے ہونا بھی محلی صاحب ذرا ذرا خطابت کے انداز میں پھر دونوں طرف آگ برابر لگی ہو تو مدافی رات ہے ایک سڑے پہ آ دوئے نو پتہ ہی نہ ہوئے اے میں گا نہیں نا بند دی ماشاءاللہ کہہ جو سبحان اللہ چلو پہلی ملاقاتیں دوئی تیچ انشاءاللہ صدی ہو جاؤ گے انشاءاللہ پھر بھائیو توجہ کیجئے گا اس نے کہا یاری کوئی زندگی ہے در کے اندر بیٹھ جائیں اکیلا نکلا باہر جب باہر نکلا نا اب بچے نہیں بڑے چھوٹا بڑا جو کہتا ہے نا مجھے حضور کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا زبان خموش نہیں رہے گی اللہ اکبر وہ باہر نکلا روڈ پہ آیا اور اس نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ہاتھوں کو پلند کر کے آخر تک تاج و تخت ختم نبوت پولیس والے نے آکے تھپڑ مارا اس نے کہا اب یہ نہیں بولے گا اسے بھتا نہیں تھا اس نے تھپڑ کھانے کے بعد پھر نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت پولیس والوں نے اٹھا کے اپنی وین میں پھینکا اپنی گن کو لے کے مارنا شروع کیا مار مار کے پورا زخمی کر دیا میں اور آپ تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے بڑے آرام امن سکون سے بیٹھے ہیں ذرا اس دیوانے کو دیکھئے پھر نعرہ کا جواب دیجئے اب انہوں نے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناکنوں تک زخمی کر کے اب زمین پہ پھینکا اب نہیں بولے گا اب نہیں بولے گا وہ زمین پہ بات میں گرتا ہے نعرہ پہلے لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت زندہ بات پکڑ کے عدالت لے گئے جج کو بتانا نہیں پڑا اس کا جرم کیا ہے انہیں وردیاں کہتا تاج و تخت ختم نبوت زندہ بات جج نے کہا ایک سال انہیں پھر نعرہ لائے دو سال انہیں پھر نعرہ لائے تین سال گالت چلے گئی ہیں بھی یہاں سالہ تھے کنے سالہ تھے پنجابی سمجھ دیو پتہ ہے میں نے سمجھ دیو میں بھی ہی تھی رہنا تُسے بھی ہی تھی رہن دیو اللہ اکبر بیس سال جب اس نے بیس سال کہے ہوں گے نا تو میں نے کہا اس نے کہا ہوگا جج درانا چاہتے جھکانا چاہتے تو سن لے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا نہ سر جھکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جئے راہ وقا میں ایک رات کم جئے تو حیرت کیوں اوہ ہم تو ان کے ساتھ جئے جو مشعلیں جلا کے جئے ہمیں تو سبت پڑھایا گیا ہے پناہ باللہ کی تیمیں پکا کا یہ رازم اس میں رہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جاج کہتا ہے سزائے موت سزائے انہیں اس قرآنہ شروع کر دیتا ہے جاج کہندہ ہے تینوں موت دیتی ہے تینوں چھڑیا نہیں انہیں کہا جاج کامکار تینوں کی پتا زندگی کنوں کہندے نہیں تین موت کنوں کہندے نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جو ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموسِ رسولِ اکرم کی جاندے کے حفاظت کرتے ہیں جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں جج کہنے لگا انہوں چھڑ دےو یہ تو دیوانہ ہے دیوانہ اس نے کہا تجھے اب سمجھائی میں دیوانہ ہوں دیوانہ پھر کہتا ہے تاج و تخت ختمِ نبوبت عمر بھائیو آخری خلاصہ نچوڑ کیا خیال ہے لا نبیہ بعدی کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں کسی قادیانی دجال کا جو میرے نبی کی ختمِ نبوت کا دشمن ہے اس کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے نہیں پھر تم کیوں کہتے ہو نعوذباللہ اللہ اکبر ان سے علاج کروانے سے سو درجہ بہتر ہے کہ بندہ مر جائے میں نے کہا ان سے علاج کرواؤ گے وہ تمہارا عقیدہ چھیند لیں گے یاد رکھنا عقیدہ چھیند گیا قبر بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے علاج سے زندگی میں اضافہ ہو سکتا بولو بولو ہو سکتا تو پھر کیوں اللہ اکبر اللہ اکبر چلو میں نے کہا آج کل شارٹ کٹ کا زمان ہے کس کا زمان ہے اور بندہ شارٹ کٹ کلاش کرتے ہیں علماء ہیں بڑے ہیں اہل علم ہیں ذرا تعالی علم کی بات سنیں گے اللہ اکبر میں نے کہا میں تمہیں شارٹ کٹ بتانے لگا ہوں اللہ کا قرب چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو یار نبی کی محبت آؤ شارٹ کٹ بتاؤ اللہ اکبر کہتا ہے مولی صاحب خیر ہے علماء بیٹھے میں نے کہا ہاں تعالی علم ہو لیکن میری بات کی تائید کریں گے کہتا ہے کیا شارٹ کٹ ہے میں نے کہا حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بن جا حضور کی ختم نبوت کا کہتا ہے جی کیا کرنا ہوگا میں نے کہا چار کام کتنے کام پہلا کام ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ ہمارے بذرگوں کی مطور جماعت ہے اس سے ہٹ کے بھی آپ کسی جماعت میں ان کا سلانہ رکنیت فارم ہوتا ہے پندرہ بیس تیس چالیس روپے فیس ہوتی ہے اسے پر کر کے ختم نبوت کا بقاعدہ سپاہی بن جاؤ کرو گے کوشش انشاءاللہ نمبر دو دوسرا کام کسی قادیانی سے کوئی تعلق دعا سلام فوراں ختم کر دو پچھلے کی توبہ کر لو کرو گے انشاءاللہ کتنے کام ہو گئے دوسرا کام اگر آپ کا کوئی دوست یار ہے اسے کہو تعلق ختم کر وگرنا تیرا اور میرا تعلق بھی کیا ہے مجھے حضور سے بڑھ کر کوئی تعلق بھی عزیز ہو سکتا تیسرا کام کیا کرنا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہیں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے وقت نکالو دکان چھوڑو گھر چھوڑو کھیل چھوڑو میدان چھوڑو اس کانفرنس میں شرکت کرو اس نیت کے ساتھ کہ میں ختم نبوت کا مجاہد اور صفاہی ہوں اور اگر اللہ نے دنیا کامال دیا ہے یہ مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں فلان صاحب ہیں آئیے آپ ہمارا حصہ شامل کر لیجئے کتنے کام ہو گیا بولو بھائی کتنے کام ہو گیا چوتھا کام قادیانیوں کی جتنی مسنوات ہیں جتنی مسنوات ہیں ترجمے جا کے علماء یہاں بیٹھیں آئیتوں کے ترجمے کروانے علماء سے کروانے میں نے جو بیان کیا اس پر سوال کریں آئیتیں لکھ کے بھیجتیں جس کا ترجمہ کرنے آپ نے مناظرہ کرنے پھر جب ہم شروع ہوتے ہیں پھر کہتے لو جی یہ کام خراب کر دیں اللہ اکبر اگر آپ کو اتنا شوق ہے نور بشر کا مسئلہ حل کرنے کا تو جلسے کا عنوان رکھو نور بشر اور پھر گھنٹہ ڈیٹھ مجھے دو میں ساری آئیتوں کے پڑ پڑ کے ترجمے کروں گا بات ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے جلسہ کوئی کروائے پرچی لے کے مولوی نولین تو کوئی لاوے تے مڑ کے مولوی بھی گیا تے جلسہ بھی بول دے نہیں ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے تمہیں نور بشر سمجھ رہے تم جلسہ رکھو میں تمہیں نور بشر نہ سمجھاؤ ایک منٹ بھی میں دائیں بائیں چلے جاؤں تم مجھے پکڑ کے ممبر سے اتار دینا کہ تم نے نور بشر کا مسئلہ نہیں سمجھایا انوان رکھو نا جررت کرو استحار شایہ کرو پانچ سات مولویوں رکھانا پکاؤ خلق سان چکاؤ سانو کرایا بھی دیو پھر تو انو سے نور بشر سمجھائیے گلٹ ہی کہ میرے بھائیوں توجہ رکھنا وہ اور مولوگوں ہوں گے جو تمہاری پرچی سے بدک جاتے ہوں گے پرشان ہو جاتے ہوں گے ہم پرشان ہونے والے نہیں اسیتے پرشان کرنے انہیں بابا اللہ اکبر میرے بھائیوں کتنے کام ہو گئے بولو کتنے ہو گئے چوتھا کام کرنے قادیانیوں کی جتنی مسنوعات ہیں سب مسنوعات کا بائیکارٹ کرنے کرو گے انشاءاللہ بلخصود شیزان ہے سرکا ہے بوتل ہے جوس ہے مسالہ چاہتے ہیں ان علماء سے تفصیل لے لیجئے پورا چارک بنا ہوا ہے جو جو ان کی مسنوعات ہیں سبی کو اپنے گھروں سے نکال دیجئے دکانوں سے نکال دیجئے قادیانی اس سے جو منافع لیتے ہیں اس کا ایک واپر حصہ میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کی دشمنی میں استعمال کرتے ہیں پیسہ بھی ہمارا خرج بھی ہمارے خلاف ہو یہ چار کام کر لو آپ نبی کی ختم نبوت کے مجاہد ہو سپاہی ہو اللہ کا قرب بھی ملے گا نبی کی محبت بھی ملے گی کہتا مولی صاحب نماز بغیرہ دوسری چیزیں میں نے کہا سنیے گا دوسری چیزیں اللہ اکبر جب تم ختم نبوت کے سپاہی بنوگے یہ جب علماء انعام دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا آپ پیسے دیکھتے ہو ہم دیکھتے ہیں تعید دیکھتے ہیں علماء انعام دیتے ہو میرے بھائیوں توجہ رکھنا جب ختم نبوت کے سپاہی بنوگے نا آزان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر دل کہے گا چنگا تو سپاہییں بھی نماز بھی نہیں پڑھ دا نماز کی توفیق مل گئی پھر دل کہے گا چنگا تو سپاہییں بھی تیرے چہرے تے داڑی نہیں ہے پھر داڑی بھی رکھے گا پھر کہے گا اچھا سپاہی ہے تیرے والنگریزوں جیسے ہیں ان کو سنت کے مطابق کر سر پہ توپی پگڑی رومان لے گیا میں نے کہا دیکھنا اس ختم نبوت کے سپاہی ہونے کی برکت سے اللہ تیری پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے کیا خیال ہے تبدیل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جو جو مجاہد بننا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائے نا تاج و تخت ختم نبوت اللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاءِ